اس کو سامنے رکھ کر دیکھو احمد رزا خان نے اللہ تعالی کی شان میں کیسے گستاخییں کی اور اپنا گند کیسے ظاہر کیا کتاب کا نام فتاوہ رزویہ اور اس میں یہ وہابیوں کے جھوٹے خدا کا ذکر کرتے ہوئے تو لکھتے لکھتے آلہ حضرت جب اس جگہ پہ پہنچے نہ وہابیوں کے جھوٹے خدا وہابی اس کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا بھولنا سونا اونگنا سب کچھ اس میں موجود ہو ملالی نے اپنے امام کے جھوٹ میں اضافہ کرتے ہوئے اپنا جھوٹ بھی ساتھ ملالیا رب قعبہ کی قسم دنیا کے تمام قبر پرستی کٹھے ہو جائیں اور دردر کی خاک چھانے دردر پہ دھکے کھائیں تو کسی آہر الحدیث کی کتاب کا کوئی ایک حوالہ یہ ظالم یہ مجرم پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ لکھا ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ سوتا ہے اللہ کو اونگ آتی ہے اور اللہ بھولتا ہے اللہ بہک جاتا ہے یہ تمام چیزیں اللہ کے اندر ہوں گی تو وہ اللہ قرار پائے گا قبر پرستو تمہارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کراچی سے لے کے بریلی تک ایک ایک بندہ اٹھ کے آ جائے کسی آہر الحدیث کی کسی کتاب سے یہ حوالہ ثابت یہ جھوٹ ہے اہل ایمان کے نام یہ جھوٹ ہے اہل توحید کے خلاف جو تم نے بولا آہر الحدیث کا قیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے جو بارہا وہ اعلان کرتے ہیں اللہ کو اونگ نہیں آتی نیند وہ اونگ کی کمزوریوں سے پاک ہے وہ نیند کی کمزوریوں سے پاک ہے اہل الحدیث اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں جو انہیں قرآن نے سکھائی لا یضل ربی ولا ینسا میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے احمد رضا نے کہا وہاں بھی ایسے کو رب مانتے ہیں جو بھولتا ہے جو بھٹکتا ہے جو بہتتا ہے اور قرآن نے ہمیں خبر دی ہمارا رب نہ بہتتا ہے نہ بھولتا ہے ہمارا رب کیسا ہے لئیسے کہ مثل ہی شئی اس کی کوئی مثال نہیں اہل الحدیث کا بچہ بچہ یہ اعلان کرتا ہے قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے یقتا ہے تنہا ہے وحدہ لا شریک ہے اللہ سمد بے نیاز ہے لم یمد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے ولم یکن لہو کفواً احد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے اس کا ہم سر ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے لئیسا کمثل ہی شئی یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہر احل الحدیث کا ایمان ہے یہی ہر اہلِ توحید کا ایمان ہے احمد رضا نے جھوٹ بولا احل الحدیث کے خلاف اور اس کا وہ ثبوت کبھی بھی نہیں دے سکتا اور اپنے مولویوں کے فتوے کی روشنی میں اس نے بڑا اچھا انداز اپنایا بقول ان کے خوبصورت انداز اپنایا نعوذ باللہ اللہ کو گانیے دینے کے لیے کہ نام وہابیوں کا لگایا اور گانیے وہ اللہ کو دیتا رہا آئیے اس کی عبارت آپ کو سناتا ہوں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان جہت ماہیت ترقیبِ اقلی سے پاک کہنا بدتِ حقیقیہ کے قبیل سے اور سری کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ کوئی مسلمان رب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں اللہ کی بات پر اعتبار نہیں وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ سے بڑھ کے سچا اللہ سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا کون ہے اور یہ مجرم کہتا ہے کہ یہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کی کسی بات کے اعتبار نہیں جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے اس کے علم اس کے اختیار میں ہے چاہے تو نعوذ باللہ جاہل رہے ایسے کو جس کا بہکنا بھولنا سونا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے کھانا پینا پیشاب کرنا پخانا پھرنا ناچنا چھرکنا نٹ کی طرح کیلہ کھیلنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد عورتوں سے جمع کرنا لوات جیسی خبیث بے ہیائی کا مرتقب ہونا حتیٰ کہ مخنص کی طرح خود مفہول بننا کوئی خباست کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں وہ کھانے کا مو اور بھرنے کا پیٹ اور مرد اور عورت کی دونوں علامتیں رکھتا ہے یہ جتنی بدواس احمد رضا تکفیری نے ایک اللہ کی شان میں کی جتنی گستاخی اللہ کی شان میں کی اور جتنی گالیاں اس تکفیری مجرم نے اللہ کو دی اللہ کی قسم یہ اس کے سر پہ اور اس کی پوری ذریعت کے سر پہ قیامت تک کے لیے قرض ہے کسی آہل الحدیث کی کتاب سے وہ یہ بات پیش نہیں کر سکتے بلکہ ہم اللہ کو لیسا کمیس لیہی شئی مانتے ہیں وہ چیزیں جو مخلوق کے لیے نازم ہیں وہ چیزیں جو مخلوق کے لیے عیب نہیں ہے مخلوق کی کمزوریہ ہے جب اس کی رسمت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہ عیب ہوگی کسی کی احانت کرنے کا یہ طریقہ انہی کے حضرت نے بتایا کہ بڑا اچھا طریقہ ہے خوبصورت کہ نام کسی کا لو اور گالیے کسی کو دو تو اس مجرم میں آہل الحدیث کا نام لے کے وہابیوں کا نام لے کے گالیے حقیقت میں اللہ کو دی ہے تو قبر پرستو تمہیں دعوت دیتے ہیں ابھی موت نہیں آئی وقت باقی ہے توبہ کرو اللہ کے ہاں توبہ کرو اور اس دین پہ لوٹ آؤ جو دین کتاب و سنت کا نام ہے جو قرآن و حدیث کا نام ہے اس کے باہر جو کچھ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے وہ گمراہی ہو سکتی ہے وہ سلالت ہو سکتی ہے حق ہے تو کتاب اللہ اور سنت محمد الرسول اللہ اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے اقول قولی هذا واس تغفر اللہ لی و لکم و لیسائر مسلمین